سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے آٹھ سو عرب روپیہ کہا گیا پاکستان پیپس پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے کہ خرچ کیا جا رہا ہے اور وفاق اس سے ڈبل خرچ کرے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان ایک ہزار عرب روپیہ کے پیکج کا اعلان کر سکتے ہیں اب وہ کیا اعلان ہوگا وہ تو جب وزیراعظم کراچی پہنچیں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی وفاق کی حکومت متحدہ قومی مومنٹ جو اتحادی ہے وفاق میں اور پاکستان پیپس پارٹی یہ تین بڑے سٹیک ہولڈر اس شہر قائد کے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ نہ صرف کراچی بلکہ کراچی کے دیگر ساتھ جو ملحقہ ازلہ ہیں ہیدر آباد کی بات کر لیں اور سندھ کے دیگر ازلہ جہاں پر اس وقت تفانی بارشوں کے بعد سیلابی کیفیت ہے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں وہاں کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے یہ سارے کا سارا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وفاق سے ہی مدد آئے گی کیونکہ وفاق کی بھی بہرحال ذمہ داری ہے کہ ایسی آفت زدہ صورتحال میں صوبوں کی مدد کرنا ہم بات کریں گے اس وقت کہ کیا توقعات وزیراعظم کے دورے سے ہیں اور سندھ حکومت جو اب تک کر چکی ہے کیا وہ یہی کر سکتی تھی یا اس سے آگے کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیصل عزیز خان صاحب سینئر صاحب آر اور انکر پرسن ہیں بہت شکریہ چیف نیوز آفیسر بول فیصل عزیز صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سکائپ پر حلیم عادل شیخ صاحب مختلف علاقوں کا وزٹ بھی اس وقت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ وفاق سے امید باندھی ہے تو وفاق کراچی والوں کی امیدوں پر کیسے پورا ہوترے گا نصر سار عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈی ایک کی رہنما ہے بہت شکریہ اور ممبر صوبائی اسمبلی سندھ میں اور خاصی تنقید سندھ حکومت کے اقدامات کے حوالے سے بڑا سخت ایک رویہ ان کا ہوتا ہے وہ بھی عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت صوبائی وزیر ہیں ٹرانسپورٹ کے ویشا صاحب آپ کے بہت شکریہ سب سے پہلے میں آغاز کر لیتے ہیں کہ ہم سیاسی پارٹیوں سے پہلے فیصل عزیز صاحب آپ سے وزیراعظم پاکستان آ رہے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرس آپ نے سنی ہے وہ کہہ رہے ہیں آٹھ سو ارب خرچ کر رہے ہیں یعنی وفاق ڈبل کرے سولہ سو ارب روپیہ وہ کہہ رہے ہیں کم از کم اس پر خرچ ہونا چاہیے تو پھر تو اگر یہ پہلے ریلیف کے لیے یہ کام شروع ہوا تو پھر تو کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی اس شہر میں دیکھیں مندصر سب سے زیادہ تو یہ خوشائن بات ہے کہ پاک فوج حکومت پاکستان حکومت سندھ اور مختلف سیاسی جماعتیں متحرک ہیں کہ کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی ہے اب اس کا زالہ کیا جائے تو یہ ایک پوزیٹیو بات ہے اب حیرانگی یہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کے اوپر میں بھی بہت حیران ہوں کراچی کے لوگ بھی سندھ کے لوگ بھی پاکستان کے لوگ بھی جو کل مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آٹھ سو دو عرب روپے کے پروجیکٹ کراچی میں چل رہے ہیں اور آج ان پروجیکٹ کی کہیں پر لسٹ نہیں ہے کل کوئی لسٹ نہیں دی گئی پروجیکٹ کون سے لیکن خوشائن بات ہے کہ مراد علی شاہ صاحب آٹھ سو دو عرب روپے کہاں سے خرچ کریں گے یہ بتانا پڑے گا بجٹ میں خالی تیس عرب روپے رکھیں تیسری سائیڈ یہ ہے تیس سو عرب روپے ہیں تو آٹھ سو عرب روپے ہیں کہ کہاں سے خرچ کریں گے ہے نہیں نا یہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ صرف علام ہے صرف پریس کانفرنس میں بات ہے کوئی پروجیکٹ کا نام ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ خرچ کریں گے آج جو پریس کانفرنس ہے پلاول صاحب کی وہ بڑی زبدست ہے اور بڑی شاندار انہوں نے باتیں کی ہیں یہ باتیں جب سے وہ سیاست میں آئے کراچی کے لیے اس طرح کی گفتگو انہوں نے کبھی بھی نہیں کی میں آج ریسرچ کر رہا تھا اس پریس کانفرنس کے دوران بھی کہ کبھی کراچی کو اس طرح سے اون کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ آج سنہری دن ہے کہ آج بہترین انداز سے بلاول بھٹو زداری نے شاندار انداز سے خود بھی اور عمران خان پہ پریشر ڈال دیا ہے اور فوج پہ بھی پریشر ڈال دیا کہ کراچی کے لیے کچھ کریں چوتھی بات سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پریشر کراچی کے مسئلے پر اپنی سیاسی تاریخ میں میرے خیال ہے اتنا پریشر عمران خان پر نہیں ہوگا جو اس بار ہے جس کی وجہ سے ہر ایک دن آگے بڑھتا ہے ان کا ٹوور اور ماضی میں بھی جو تشریف لائے جاتے رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیا چھپیس ہزار سنتے متاثر ہو رہی ہیں کووڈ کے اندر بہت پریشان ہوئے اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہے کراچی کے لوگ ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں وہاں مطالبات سیاسی پارٹیز نے کیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو یہاں پہ بہت عجیب و غریم معاملہ ہے اس کے اندر وہ بریانی اور چارٹ کھلا کے نہیں جا سکتے ان کو بڑا سولڈ قسم کا انواریمنٹ دینا ہے چلیں یہ اب پروش دیتے ہیں کہ میں ایک چھوٹی سے ایک بات رکھنے سے پہلوں انہوں نے لقشہ دیا ہوا ہے کراچی والوں کو بیفور الیکشن کہ میں کراچی کو دیکھنا چاہتا ہوں جیسے کہ لنڈن اور نیویوک کا میئر اس جیسی پاورز میں اس کو بہت ڈسرپنٹ آرگنائز اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دیتے کیا ہیں اگر وہ اس طرح سے نہیں دے پاتے تو فرسٹیشن میں اضافہ ہوگا تو کیا ہونا کیا جا رہا ہے کراچی کے لیے وفاق کی جانب سے علیم عدل شیخ صاحب آپ نیاستینیں چڑھا لی ہیں مجھے لگتا اب کراچی صاف بھی ہو جائے گا کراچی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے وزیراعظم کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں سر کراچی کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ کرنا جا رہے ہیں جو کی خواہش تھی جو وہ کرنا چاہتے تھے جو پہلے دن سے کرنا چاہتے تھے لیکن وٹھارویں ترمیم اور یہ اور وہ زندھ پہ حملہ زندھ پہ قبضہ کیسے کروں گے کیسے نہیں کروں گے اس کی وجہ سے شاید تلے ہوا اور ایسا ایڈی سی از بنائی تو اس کو کہا گیا اس لیے کمپنی بن گئی اب چونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ انڈیا میں پہلے سارے نالے صاحب نے اس کے بعد بہت کچھ اس کو کھوالے کریں گے سندھ گورنمنٹ کو پتہ چل گیا کہ ہم اب کر کے رہیں گے سب کچھ کریں گے یہ میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ شاید جو ہم سب نے سوچا ہو آج تو گمک سائے کل سے کہ یہ 800 روانوں خرچ کرنے جا رہے ہیں فیصل بھائی مارچانہ بڑے سینئر جنلیسٹ ہیں اور ان کی بڑی نظر ہوتی ہے اسپیشلی بڑے اہم یشوز کے اوپر اور کراچی پر تو بڑی نظر ہوتی ہے کہ بجٹ میں کچھ رکھا نہیں ہے یہ کہاں سے یہ 800 روانوں کو جہلی اکاؤنٹ سے لے کر آئیں گے ہم یہ اکاؤنٹ سے لائیں گے سارے مالے جو کٹھے کر کے اس اکاؤنٹ سے لائیں گے کون سے لائیں گے وہ تو بتائیں گے عویز بھائی ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں تو بات یہ کہ یہ فاغل بنانا چھوڑ دیں اور کریں گے بارہ سال بعد آپ کہہ رہے کریں گے بارہ سال آپ کیا کرتے رہے چون سوتے رہے انشاءاللہ جو جس کا کہام ہے پرائمیسٹر صاحب کا خود آئیں گے انشاءاللہ وہ بتائیں گے اور ہم تو اس دن کا انظار کر رہے تھے کہ میں رستہ ملے رستہ نہیں مل رہا تھا کچھ کرنے کا جب کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں دے دو ہم کریں گے ہمیں دے دو جسے کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں دے دو ہم جاتے تو کہتے ہیں نہیں یہ دیس ہے کسی علی ہے تو اس لی ہے کمپنی اب انشاءاللہ پرائمیسٹر کل آئیں گے اور دیکھے گا اللہ کرے گا یہ بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی چلے گا تو ملک چلے گا سیر عباسی صاحبہ آپ نے گفتگو سننی ہے سب لوگوں کی اب امید یہ باندھی ہوئی ہے کہ اس شہر میں جو پوش علاقوں سے لے کے پاپوش تک تمام ڈوبا ہوا ہے اس شہر میں اب وزیر آزم عمران خان کا انتظار کیا جا رہا ہے کسی انہوں حکومت شاید ہاتھ کھڑے کر بیٹھی ہے کہ وہ جتنا کر سکتی تھی کر لیا وفاق آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ کر پائے اس شہر کے لیے خاص طور پر اور باقی صوبے کے لیے بھی سب سے پہلے تو جو سیچیوشن ہے پورے پاکستان کی وہ تو ہے بالکل اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے چاروں صوبے ہی ایفیکٹ ہوئے ہیں ہمارا سندھی بہت زیادہ کراچی سے کشمور تک صرف کراچی نہیں آپ کراچی سے نکلیں تو آگے جا کر میر پلخات جھدو عمر کو تھرپار کر دادو بدین یہ پوری پٹی جو ہے نا یہ بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہے بہت زیادہ اور میں بھی کل پرسوں تک انشاءاللہ تعالیٰ نہیں اور باقی تو لوگ پہنچے ہوئے ہیں اب سب سے پہلا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے وفاق سے ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ وفاق کے لیے چاروں صوبے کے لیے کے حوالے سے وہ ایک باپ کا کردار ادا کرنا ہے ان کو اور چاروں صوبوں کو اسے حوالے سے دیکھنا ہے امید کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب آئیں گے اور ایک اچھا ہی پیکج دے کر جائیں گے بات یہ ہے کہ وہ تو دے کر جائیں گے آج تک ہمارا جو پچھلا ماضی رہا اور ہم جتنے اس میں ایفیکٹڈ ہیں وہ اگر دوہزار دس کا چلے جائیں اور دوہزار دس کے سہلاف کے بعد جو حالات سے یقین مانیں یقین مانیں کہ اس کے بعد سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ آئی اور جو جس طرح جان بوجھ کر وہاں کے لوگوں کو ڈیوویا گا جو کہ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کراٹی کا تو اپنا ایک سسٹم ہے جو حالات ہیں آپ نے صحیح کپوش سے پاپوش پورا کراٹی برے حالات ہیں امیر سے امیر لوگ اور غریب سے غریب لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں لیکن جب آگے چلیں ہیدر آباد میر پرخار پیر تھرپارکر عمر کوٹ بدین سانگر جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو وہ کچھے کچھے گھر ہوتے ہیں لوگوں کے زمینیں ہوتی ہیں ان کا سارے سال کا داروں مدار ان زمینوں پر ہوتا ہے اور وہاں پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے مدسر سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو نوٹیبل جو بڑے وڈیرے ہوتے ہیں اس دفعہ بھی یہ ہوا ہے پہلے بھی یہ ہوا تھا جب ٹوری بند کا واقعہ آپ آپ نہیں بھولیں گے ٹوری کو جس پر سپریم پورٹ باگیدہ کمیشن بٹھایا اب بھی یہ ہی ہو رہا ہے کہ جان بوچ کر اپنے زمینیں بچانے کے لیے کیا گیا ایسے غریبوں کی طرف سارا کچھ کر دیا اور بچارے دربت جانے بیٹھے ہوئے تو اس وقت کس کی ذمہ داری ہے اگر ہر چیز یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے آفت زدہ تو کہہ دیا سی ایم صاحب آپ نے کہہ دیا کہ یہ میں نے اتنے عزلہ آفت زدہ کہلوار دیئے کر دیا نوٹیفیکشن نکال دیا صرف نوٹیفیکشن نکالنے سے کہ وہ آفتہ لوگوں کرنا کیا ہے یہ ایک سب سے اہم بڑا سوال ہے منسٹر نہیں گیا ان کی طرف سے کوئی نہیں گیا عزلہ میں کہ جا کر وہاں سارا تخمینہ تو لگاؤ کہ بھائی آفت زدہ تو ہوا لیکن وہاں جی جانو مال لوگوں کا جو جو کچھ وہاں ان کا نفتان ہوا ہے اس کا تخمینہ تو بتا دیں منسٹرس جو ہیں وہ یقینی طور پر نسر صاحبہ جو آپ بات کریں ہیں یقینی طور پر منسٹرس لیں کہ یہ بات حریم عادل شیخ صاحب بھی کچھ دیر پہلے کر رہے تھے میں شیخ صاحب آپ گئے ہیں ان علاقوں میں ہے لوگ بھی حکومت کے اس کے باوجود منسٹرس وہاں نظر نہیں آیا کچھ کام نہیں ہو رہا کیا مدسر بھائی آہ میں آپ کو اور خاص طور آپ کی توسط صاحب فیصل بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ ہم نے کراچی سنا ڈی ایچے ڈوب گیا نازوبہ ڈوب گیا اور ان کے بلکل ڈوبے سب کچھ ڈوبا بہت کچھ ڈوبا لیکن جو ڈوبا آدھا سن جس طریقے سے ڈوبا ہوا ہے میں تین روز وہاں تھا اور میں یقین جانے اگر آپ سب چلئے تو خون کے حاصل روئیں گے یہاں تو چلئے لائٹ نہیں تھی جنرنیٹر لگا لیا نیچے پانی تھا فرس فلور پہ چلے گئے رشداروں کا چلے گئے ہوتل میں چلے گئے ہزاروں کی تعداد میں پلنگوں پر لوگ روڈوں پر رستوں پر بندوں پر پڑے ہوئے ہیں مچھا رہے ہیں پانی پینے کا نہیں ہے خوراک نہیں ہے ٹینٹ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے زمینیں لاکھوں اکٹ سفصلے برباد ہو گئیں اور خاص طور جنرسہ دباسی خواہبہ نے فرمایا کہ بڑے 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 رو نے وہی کچھ کیا جس کی وجہ سے دوہزار دس میں آدھا سندھ خرشید صاحب پر الزام تھا کہ دیر توڑی بند ہویا صورتحالی ہے کہ لوگوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے غریب ہو گئے امیروں نے زمینیں وڈیروں نے زمینیں بچانے کے لیے غریب ہو گئے گوٹ دبو دیئے ہیں کچھی جگیاں کچھے گوٹ چھوٹے شہر میں یہ نہیں کہا جگیاں چھوٹے شہر مطلب میں گیا ہوں سندھری تالکہ جو ہے انگورنو شہر پرادیو شہر یونین کانسل کھپرو دلشاہ کھنڈیاری حسین بخش مری مہیرباد جھدو نوکو یہ سارے علاقے عمر کوٹ کے اندر کھپرو اور سامارو یہ بہت برا حال ہے صورتحالی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ چلیے خیمہ بستیاں اور خیمہ نہیں ہے بغیر خیمے کی بستیاں پلنگ بستیاں سمیر پر لوگ پڑے ہوئے ہیں گدہ گاڑیوں کے اوپر لوگوں نے بسیرہ کیا ہوئے وزیراعی صاحب نے کہا کہ ہم نے سولہ آزار ٹینٹ بھیج دی اور ہمارا کام ختم ہو گیا ارپاہ روپے کا بنجا ٹینٹ کے پاس صرف سولہ آزار ٹینٹوں کے پیسے تھے صرف سولہ آزار پہل امرجنسی نافذ کی امرجنسی کے نافذ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ لاکھ دو لاکھ رکھ لینے چاہیے پی ڈی ایم اے کا یہ کام ہے آج صورتحال یہ ہے کہ نہ ان کے جانور مر رہے ہیں ان کے بچوں کو ہیزنگ بیماری ہو چکی ہے آگر ہی ایسے ہی رہا تو میزل کی بیماری ہو اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں دوبارہ بارشیں سٹارٹ ہو چکی ہیں کل میں وہاں تھا مطلب آبادیاں گوٹ چھے چھے فٹ پانی میں ہیں غریب بندہ کہاں جائے گا کیا کھائے گا اس سے اگر مسئیبت سے اور ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں دوہزار دس میں تھا ریورائن فلٹ دوہزار گیارہ میں تھا رین فلٹ اس دفعہ دونوں فلٹس آ رہے ہیں کندھ کورٹ کے اندر ایک نہر کا پر شگاف ہو چکا ہے نوکورٹ کے اندر الپ اوڈی میں چھے سو فٹ کا شگاف پڑا ہوا ہے اور اس سے ہزاروں اکر زمین زہر عباد آبا چکی ہے گھوٹ زہر عباد ہے کوئی بندری کر رہا ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس کی کرپچن میں سندھ میں جو لوگ ہیں انہیں سلاف زدہ نہیں کہتا یہ کرپچن زدہ لوگ بچا رہے ہیں کرپچن کے مارے جو زمینوں پر پڑے ہیں کچھ نہیں گلا کل سویل سیال صاحب کہتے ہیں کہتی یہ لوگوں نے خود لگا دیئے ارے بھائی بغیر بلدار کے کوئی بلدیا بھی نہیں لگا سکتا ہے انہوں نے پچھلے بارہ سال میں صرف فنڈز کھائے ہیں اچھا میں اس پر بریک کی جانب جا رہے ہیں اس سے پہلے میں فیصل صاحب یہ معاملہ ایسا لگ رہا ہے جس طرح بات کر رہے ہیں نصر صاحب عباسی صاحب ابھی اور حلیم عدل شک صاحب کہ پتہ نہیں بے آرومددگار سا ہے کوئی حکومت کوئی انتظامیاں کوئی لوگ نہیں ہیں بس ایسے ہی چلی جا رہا ہے سسٹم دیکھیں بہت سمپل سی فارمولا ہے سندھ کے اندر جو بھی ڈپٹی کمیشنر ہوتا ہے کسی پوسٹ کے اوپر سرکاری افسر ہے وہ سفارش سے لگتا ہے یا پیسے دے کے لگتا ہے اس کے پاس کام کرنے کے صلاحیت جو میں دیکھتا آیا ہوں کئی سالوں سے کام کرنے کے صلاحیت نہیں ہوتی ایسے کرائیسس کے اندر وہ تھوڑے سے اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آفزدہ قرار دیا جائے گا تو فنڈز آئیں گے اور فنڈز آئیں گے تو پھر بٹوارا ہوگا ہم نے کووڈڈ کے اندر بھی دیکھا راشن کھا لیا ہم نے دیکھا فنڈز کھا لیا یہاں پر بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اصل معاملہ یہ کہ منٹرنگ کا سسٹم نہیں ہے کہاں پہ کتنے پیسے لگائے کس چیز میں لگائے گراؤنڈ پر پہنچے لوگوں کے ویوز کیا ہیں یہ پورا میکنیزم اگزسٹ نہیں کرتا تو فنڈز آتے اور فنڈز کھا لی جاتے ہیں اب روگ جو زمین پر ہیں جیسے کہ آدل شکس آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے ہماری بہن سیر کہہ رہی ہیں پوری صورتحال سندھ کے اندر ایک ایسے انوائرمنٹ کی ہے جس کے اندر لا وارث ہیں سندھ کے لوگ اور اس والی صورتحال کے اندر جو سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ انجیوز بھی نہیں پہنچ پا رہی ہیں کیونکہ کراچی کے انجیوز کراچی میں ہی فز گئی ہیں اور ان کے پاس وہ وسائل نہیں رہے تو یہ بڑا بڑا بہت بری صورتحال ہے کہ آپ زدہ قرار دے دیا لیکن گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہے تو صاحب وہ تو سارا ہے کہ ساری امید اب باندے ہوئے کہ وفاق کی جانب سے کوئی فنڈز آئیں کوئی چیزیں آئیں اس کا میکننزم کیسے ہو اب تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ آج یہ نہ صرف کراچی کی بات ہے باقی کہاں کہ باقی ازلہ میں بھی صورتحال ویسی ہے خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں سوالوں کے جب جواب دے رہے تھے یہی بات ہوئی دی نصر صاحب عباسی صاحبہ حل کوئی ہے اس کی جانب کی یہ کچھ کسی طریقے سے کچھ حل ہو سکتا ہے پھر میں عویشہ سب سے پوچھوں گا کہ ان کے پاس کیا پلان ہے کوئی حل ہے آپ کی نظر میں کہ یہ معاملات کم از کم جو لوگ سڑک پر آکر بیٹھ گئے ہیں چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ باقی ازلہ ہو سندھ کے مدسر حل تب ہوگا نا جب آپ کو یہ سمجھ آئے یہ جیسے وفاقی حکومت ہو یا اگر ہم لوگ اپوزیشن ہے یا صوبائی حکومتوں میں ایسے لوگ ہمیں نظر آنے ہیں جی نصر صاحب عباسی صاحب سے دوبارہ سے ہم رابطہ کرتے ہیں جی جی آواز آرہی مدسر آواز آرہی جی جی بلکل سننا جی بلکل مدسر جیسے کراچی کے ایڈمنسٹیٹر کے لیے آپ میں فیصل ہوں حلی مادل ہوں اواز شاہ صاحب بھی یہی چاہ رہے ہوں گے کہ کراچی کے لیے اب خدا رہا اب ایسا شخص آئے کیونکہ اتنی تبھائی ساری دنیا حیران ہو رہی ہے کہ وہ میرے خدا یہ کراچی ایسا تھا یعنی اندر اتنا کھوکھلا تھا کہ اس بارش نے اس کی اندر کی سارا وہ نکال کر سامنے دکھا رہے کہ بھائی اندر یہ تھا یہاں لکھئی تو ہم سب جاتر ایسا ہو جو بلکل اس سے بالا تراتی دوسرے جتنے بھی علاقے دیکھیں دو ہزار دس میں اس قدر پیسہ آیا اس قدر دوسری ممالک نے ہماری امداد کی تو آپ اگر نکال کر دیکھیں نا کیونکہ وہ تجربہ اتنا خراب ہے کہ ابھی بھی یہی سوچ آ رہی ہے گندرم کیڑے چوہے کھا گئے تھے بارے ان سے جو جوس آئے تھے بوسلیں آئے تھی ترکی نے بیجے دوسرے ہمارے ممالک نے امداد بیجی تھی وہ ساری کی ساری لوگوں نے کہ ان لوگوں نے بزاروں میں وہ چیزیں گا کر بیچی غریبوں کو کچھ نہیں ملا اچھا آپ اگر مدسر ابھی یہاں سے نکلیں اور ہیدر آباد کی طرح آپ جائیں تو ابھی بھی آپ کو یہ بائی پاس پر جو جھگیاں نظر آئیں گی یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دو ازار سہلاف زدگان ہیں یہ پیچارے ابھی تک دس سال میں حالات ایسے رہے سال مجموعی طور پر حکومت پاکستان پیپس پارٹی کری اگر پھر بھی نہ بدلے سوال کریں تو پھر نراضی ہو ہم بات کریں گے کہ پلان کیا ہے اس پر پاکستان پیپس پارٹی کے اگلے آنے والے وقت میں خاص طور پر کراچی شہر کے حوالے سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ابھی شاہ سب سے بات کریں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب جتنی بارشیں ہوئیں ہیں دیکھیں بارحال یہ بھی تو ایک ریکارڈ ہے کہ نوے سالہ جو معلومہ تاریخ ہے اب وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ اتنی بارشیں ہیں اس بارشوں میں تو کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی انتظامیہ ہو اس کا کام کرنا خاصا مشکل ہوگا تو جہاں جتنا کام کیا گیا ہے ان کی جانب سے وہ تو بارحال اس کو تو اپریشیٹ کیا جائے وہ کہہ رہے ہیں تنقید بھی کی جائے لیکن آپ لوگ تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے بقول پاکستان پیپس پارٹی گئے مجھے یہ سبج نہیں آ رہا کہ کیسے ہم نظر نہیں آ رہے تھے کراچی کی جہاں ہم نسال رکھیں تو ہمارے انپی ایم این ایز اپنے عوام کے ساتھ لیں حکومت اب تھی نہیں اختیار ہمارے پاس تا نہیں فنڈز ہمارے پاس چاچے کوئی تھی نہیں اس کے باوجود انڈی ایم این ای اپنے بدپور انداز میں وفاق فوج کی معاملت کے ساتھ کس انداز میں کھان کئے آپ کو بتا ہے کہ انڈی ایم ایک اور آرمی کی کوڈینیشن ہے نیوی آرمی انڈی ایم این یہ سب ایک ساتھ کام کر رہے تھے تو کیا وفاقی حکومت نہیں تھے اور ہم تو متاثرین تھے ہم تو اپنے عوام کے ساتھ تھے میرے خیال ہے کہ ان کی چشمیں ان کی نہیں لگے ہو گئے تھے حدیت ہمیں دیکھ لیتے دوسری بات میں دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں دیکھا کر بات کی آدھے سندھ کی کی جائے کراچی میں انہوں نے سارا مسئلہ اور تو چھوڑیے سندھ اسمبلی کی بیسپینٹ میں مسجد میں لائبریری میں چھے چھے پھوٹ پانی کھڑا تھا وہ نہیں نکال سکے آج کی تاریخ تک پانی نہیں نکل سکا ہے اور سندھ میں ٹھیک ہے بارشیں آگئی مان لیا زیادہ آگئی زیادہ بارش آگئی زیادہ پانی آگیا نکالنے کے لئے کیا کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کراچی کے اندر بھی آرمی گئے رسکی اس نے کیا ریلیف اس نے کیا اب انداد اس نے دی انہوں نے صرف رات کو سلسائی پھانی نکلتے تھے ٹویٹ کر دے یہ روڈ صاف ہوگی یہ روڈ صاف ہوگی یہ روڈ صاف ہوگی یہ روڈ صاف ہوگی کچھی اب آدلیوں میں پانی جاتا ہے روڈوں سے پیشہ رکل در اونے اوپر ہوتی ہے دوڑے سندھ کی بات کرو باریش چلے آگے لیکن اس پر باریش چلے کرس لگنے سے کرس لگوانے سے مس منیجمنٹ سے کرپشن کی وجہ سے بند نہیں بنے لوگ چلے ڈوب گئے اس کے بعد دیا کیا دوپ گئے باریش آگے چلے نہیں بیچا رہے دوپ لاتا دوپ گئے اس کے بعد کیا پوزیشن ہے آج جکلے برزرنے کے باوجود کیا ریلیف کبھی کام شروع نو ریسکیو تو نہیں کیا ریلیف بھی نہیں کیا ریابیٹیشن بھی نہیں کیا اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا آپ یہ بارہ سولہ زار ٹرائٹ 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 چلیے بہر ساتھی بجوائی اپنی پچاس ٹرائٹ آپ کو دو زنوں میں نظر آئیں گے زیادہ زیادہ لیکن شکس اپ میں ایک سوال آپ سے شکس اپ کہ یہ آج جب پریس کانفرس کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کی انہوں نے کہا وفاقی وزراء یا جیسے آپ عوامی نمائندے ہیں جب کہتے ہیں کہ سندھ کو پیسہ نہیں دیں گے پیسہ نہیں دیں گے تو وہ کہہ رہے اس سے وفاق کو نقصان پہنچتا ہے یہ پیسہ کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ ہمیں امداد چاہیے یہ عوام کا پیسہ ہے یہ سندھ کا پیسہ ہے تو آپ یہ جو لوگ بار 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 بات کرتے ہیں ہم ڈریکٹ ان کو پیسہ نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے صرف طریقہ کار تو یہی ہے سندھ حکومت ہے ان کے پاس اب شہری نظام بھی آگئے وہی لوگ لگائیں گے تو یہ بتائیے کہ مزشتہ بارہ سال این ایسی ایوارڈ کے بعد سالہ آرہ تقریبا ساڑھے چھو سات سو ارب روپے جو ان کو ملتا ہے این ایسی ایوارڈ کے تحت وہ سندھ کو ہی تو ملتا ہے پھر جو یہ سندھ حکومت کو مطلب اس کے بعد یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں یہ بھی سندھ حکومت کے مطلب بالکل صحیح کا بلاوال صاحب نے کہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے ہمارے باپ کا نہ ہوں کہ کسی کے باپ کا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں سندھ حکومت الگ سمجھتے ہیں یہ اور سندھ کے عوام الگ سمجھتے ہیں کرونا کے اندر جہاں انہوں نے شاید ساٹھ ہزار بیگ نہ دیوں کسی کو راشن بیگ جو انہوں نے صرف باشن دیئے ساٹھ ارب روپے سندھ کے عوام کو اساس امیجنسی کیش پروگرام میں ملے ساٹھ سکسٹی بلین بارہ پارہ ہزار روپے کر کے فٹی لیک پچاس لاکھ لوگوں کو تو وہ سندھ کے عوام کو نہیں ملا کیا ان کو دیتے ہیں تو یہ ساٹھ ارب کھا جاتے دس پندرہ اس میں سے عرب دے کے باقی پچاس عرب تو ٹیریک کسی ایک آرنو چلے دس عرب باٹھ کے سیرے سیرے کچھواتے اور بیٹھے دے آپ بھی چل لو کہ بانگ دیئے بانگ دیئے بانگ دیئے حساب برابر اور دے دو بارہ بارہ آزار روپے ملے سندھ کے عوام کو کیا وہ سندھ میں نہیں لگا وہ کشمیریوں کو مل گئے وہ بنگالیوں کو مل گئے وہ برنیوں کو مل گئے وہ سمدھی ارب کو مل گئے وہ ایرانیوں کو مل گئے سندھ میں دیا گئے ان یہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ دے دو ہم آگر کچھ کر لیں پھر پکڑوں بھی نہیں پھر روکوں بھی نہیں پیشی بھی نہ ہو پھر نیب بھی نہ بلائے پیسے ہمیں دے بھول جاؤ بھول جاؤ کہ کوئی پیسے دیئے دو پیسے دیئے دو پیسے آئے سارے چھے سات ہزار عرب جو تھے ڈیولپنٹ کے علاوہ سندھ کے اندر آئے ہیں ڈیولپنٹ کے علاوہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایر سندھ میں لگتی ہے کتے سندھ میں کٹے بچے سندھ میں مرتے بارشوں سندھ میں لوگ تباہ ہوتے رونے سندھ کی دبا رستے سندھ کی دبا گورننس کا برا حال سندھ میں ہے کیا آج کراچی پہ تھوڑے دی بارش آئی پورا شہر کچھرا کنڈی انہوں نے بنا دیا کچھرا کنڈ بنا دیا کیفور یہ نہیں لاسکے گھٹر یہ نہیں بناسکے ٹرانسپورٹ دس بسے بارہ سال میں بارہ بسے یہ نہیں دے سکے کمیٹی سے توقعات ہیں وفاق سے توقعات ہیں لیکن اب حل ہو تو پھر اس کے بعد ہے کیونکہ دو سال اور اگلے آنے والے وقت میں اب بلدیاتی الیکشن کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ کس جانب ہوگا معاملہ اور خاص طور پر با اختیار میئر یا با اختیار ناظم یا جو بھی ایک ایڈمینسٹریٹر آئے وہ اس کراچی کو بہتر کر سکتے ہیں فیصل عزیز صاحب حل کوئی ہے کہ اس کو وفاق سے پیسہ آنے کے بعد وفاق ڈائریکٹ پیسہ کیسے لگا سکتا ہے یوں کمیٹی بنیں گی یوں کمیٹی میں تو بڑا کنفیوز میں کل سے پڑھ رہا ہوں طریقہ کار کیسے ہو سکتا ہے اگر اعلان ہوا بغیر سندھ حکومت تو یہ پیسہ لگ نہیں سکتا ہے تو پھر سندھ حکومت پر اعتماد بھی نہیں آیا اپوزیشن کو دیکھیں پرفارمنس کی وجہ سے سندھ حکومت کے اوپر اعتماد نہیں ہو رہا اور کل کی جو مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس سے اس سے لوگوں کو اور چکر آ رہا ہے تو سینیریو کا میکنیزم کیا ہو سکتا ہے میرے خیال ہے سمپل سا ہو سکتا ہے ایک ایسی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کی لیویل پر یا کسی اور لیویل کے اوپر ایک ایسی کمیٹی بنیں جس کے اندر فوج کے نمائندے بھی ہوں سین حکومت کے نمائندے بھی ہوں وفاق کے نمائندے بھی ہوں اور وہ پلان جو سین حکومت بنا رہی ہے یا وفاق حکومت بنا رہی ہے اس کے تحت آئیں ایک ہمیں اپنے ذہن میں آرڈر رکھنا چاہیے چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب کا کہ سین کے اندر جو کام کرنے ہیں جو ڈالوں کی صفائی کرنی ہے جب سین حکومت گئی کہ جی انڈی اے میں کے بجائے ہم کر لیں گے تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہی کروائیں گے یہی کریں گے تو چیف جسٹس یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں فوج کے ثرو کام ہو انڈی اے میں کے ثرو کام ہو اچھا بزنس کومنٹی بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے جو آرمی چیف کے ساتھ بزنس کومنٹی کی ملاقاتی ہیں اس کے اندر انہوں نے کھل کر یہی باتیں کہی ہیں کہ خدارہ جو کام کرنا ہے وہ آپ فوج کے ذریعے کروائیں انفرسکچر بنائے بہت تین گھنٹے کی میٹنگوں کے بعد جو خبر بہار آئی اوفیشلی آف دی ریکارڈ نہیں بلکہ آن دی ریکارڈ کہ تین سالوں کے اندر انفرسکچر بنے گا یعنی کہ پیسے کی مونٹرنگ ہوگی کونٹریکٹرز کی مونٹرنگ ہوگی کام کی مونٹرنگ ہوگی وہ کمیٹی کے صورت میں ہی ہوگی اس میں سندھ فرنٹ پہ ہی ہوگا لیکن پیسہ استعمال کرنے سے مطالق فیصلے جو ہیں وہ وفاق بھی کرے گا فوج بھی کرے گا اور ادارے بھی کریں گے اسی طریقے سے جائیں گی چیزیں اور یہی میرا میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی اور اسی کے اندر پاکستان پیپرز پارٹی کی عزت رسپیکٹ بھی ہے کہ پیسے آئیں گے پیسے خرج ہوں گے اس کے ثروح اور پاور جو ہے وہ سی ام سندھ اپنے استعمال کر رہی ہے پہلا راؤنڈ تو یہی ہے اگر پہلے راؤنڈ کے اندر یہ صحیح طرح ایکزیکیوٹ نہیں ہو سکا تو دوسرے راؤنڈ کے اندر پھر پاکستان پیپرز پارٹی کی حکومت کے لیے بڑے پرابلمز ہیں یہ تو پھر پرابلم آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اگر ایسی صورتحال نہیں اچھا میں نصر سارے عباس صاحب بلک سے پہلے آپ سے یہ وفاق سے امیدیں ہو گئیں وفاق آئے گا نہیں آئے گا پیسہ لگے گا نہیں لگے گا آپ کو سمجھا رہی کہ یہ واقعے کوئی حل کی جانب جا رہا ہے میں فرنکلی سپیکنگی بڑا ہوتا ہوں خوش فہم آدمی لیکن مجھے اس خوش فہمی سے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس شہر کراچی کے لیے اگلے آنے والے اس دورے سے جو وزیراعظم صاحب کریں گے جو پلان جو کمیٹی ہے آپ کو لگ رہا ہے اس سے کچھ بہتری آ جائے دیکھیں مدسر وہ کوئی اچھے نہیں ہوئے اس لئے انہی کو دیکھتے ہوئے یہ درخوف ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اب بھی صرف باتیں ہوں گی ایک وزیٹ ہوں گے ملت بیٹھیں گے اور اس کے بعد شب چلے جائیں گے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کا خودی پانی ساف کر کے اپنی گلی ساف کر کے ٹوٹی پوٹی سڑکیں جاتی بھی ہوگی پھر اپنی زندگی میں اپنے ماش اور اپنے رزق کے لیے نکل پڑے ہوں گے یہی وہاں نا اس سے پہلے بھی بس یہ ہے کہ اس دفعہ چیف آف آرمی سٹاف آ گئے یہ ایک امید ہونے لگی ہے لوگوں کو اور لوگ پتہ گیا ابھی بھی خیر پرائیم منسٹر سے تو امید ہے ہم کو بھی ہے باقی لوگوں کو بھی ہے اور کسی کو نہیں اپکارتے لوگ بلاول کے آپ لڑکانہ چلے جائیں گے وہاں بھی آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں صرف چیف آف آرمی سٹاف سے یا چیف جسٹس آف پاکستان یا پھر اگر عمران خان کو کچھ کرنا ہے اب لوگ اس قدر مایوس ہیں کہ وہ اپنے حلقے کے جو جیتنے والا امیدوار ہے جو بیٹھا ہے اس سے بھی وہ امید کیونکہ وہ دیکھ رہے کہ وہ ہمارے ساتھ ادھری علاقوں میں رہتا ہے اس نے بڑے بڑے بنگلے اس نے بڑے بڑے محل ہے کہ ان پر ٹیبلوں پر اور کرسیوں پر بھی سونے کا پانی چڑھا ہوئے اب اس طرح کہ اگر لوگ دیکھتے ہیں تو پھر لوگوں کو اب اعتماد ختم ہو گیا اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اب اگر جو بھی پیکش دے عمران خان صاحب اور آپ کو یاد ہوگا مدصر کہ جب کراچی آپریشن کی اور نواز شریف کی حکومتی تب بھی سارا کچھ انہوں نے وفاق نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا تب کہیں جا کر یہ کراچی آپریشن کامیاب ہوا تھا اسی طرح آذر اسی طرح وفاق نے کراچی اگر کلین اپ کرنا ہے تو پھر بھی پھر وفاق کو اپنے ہاتھ میں چیزیں رکھنی ہوں گی تب ہی جا کے شاید کچھ ایسے بلکل جیسے پیسل نے کہا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان ڈی ایم میں بلکل بہت اچھا کام کر رہا ہے وفاقی طور پر اس میں جج بھی ہوں فوج کے بھی ادارے ہوں اپنے سندھ حکومت کے بھی لوگ ہوں اور وفاقی طور پر بھی ہوں جب یہ مل کر ایک مضبوط ایسے ٹرانسپیرنٹ قسم کے اونس قسم کے تب ہی آپ کو یقین مانیں کراچی صرف کراچی نہیں آگے بھی بہت تباہی ہے تراباز بھی تباہ ہو گیا بلکل تراباز بھی تباہ ہو گیا آپ دیکھیں اگر سب سے بڑے شہر کی یہ حالت ہے تو پھر باقی چھوٹے شہروں کے تو پھر اللہ ہی حافظ وارا معاملہ ہے یہ ہوگا سب بہتری ہے سب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پیسہ آیا وہ لگے گا بھی کیونکہ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جو ساپ کا ڈسہ ہے وہ رسی سے بھی دیرتا ہے تو ہم ساپ کے ڈسے ہیں ہم یہاں بہت ساڑے جزاکٹر آ چکے ہیں پتہ نہیں آپ کس کو ساپ کہہ رہی ہیں مثال مجھے نہیں معلوم ہے میں کچھ نہیں کہہ رہا آپ پتہ نہیں کس کو ساپ کہہ رہی ہیں رسی کے کس سے ڈر لگ رہا ہے بہت شکریہ نصر صحراباسی صاحب آپ کا علیم عدل شیک صاحب آپ کو بہت شکریہ فیصل عزیز خان صاحب آپ کو بہت شکریہ ہمارا رب گیتہ عویس شاہ صاحب سے عویس شاہ صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور اس وقت بارشوں کے بعد اس کی کیا صورتحال ہے یہ بھی جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لاہور میں آج خاصی تیز بارش ہوئی اور مختلف علاقوں میں اس بارش کا پانی کھڑا ہے تازہ ترین صورتحال جانیں گے لاہور کے علاقے جسے نشے بھی داکہ کھا جاتا ہے لکشمی چوک جہاں پر ایک سو سنتالیس ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جنید احمد ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے اس وقت لکشمی چوک کی لاہور میں چند گھنٹوں کی بارش کے بعد لاہور کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں لاہور کی متعدد شہراؤں پر کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑا میں اس وقت لاہور کے علاقے لکشمی میں موجود ہوں یہاں پر کافی حد تک پانی کو نکال لیا گیا نکاسی آپ کا کام ہے وہ مکمل کافی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے واسا کا موجودہ جو کہ اس کو کام کر رہا ہے یہاں پر بھی کئی کئی فٹ پانی موجود تھا اور پانی یہاں پر لوگوں کی دکانوں کے اندر بھی چلا گیا تھا جس کے بعد ابھی واسا کا آپریشن تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے تو ہم یہ شہر جہاں پر ہمیں شکایت دکانداروں کے طرف سے دیکھنے میں آئی کہ واسا کا حملہ یہاں پر تاخیر سے پہنچا اور انہیں تاخیر سے کام شروع کیا جس کی وجہ سے یہاں پر پانی کئی کئی فٹ یہاں پر پانی ہے میں دیکھنا ہوں کو ملائے ہم لاہور کی متعدد شہرائیں ابھی بھی ندین آلو کا منظر پیش کر رہی ہیں نشتر سپورٹس کمپلیکس کی اطراف کی سڑکوں پر ابھی بھی کئی کئی فٹ پانی موجود ہے دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو جے روڈ کے اطراف کی سڑکیں ڈیویس روڈ شادمان کے علاقے گلبرگ پوش علاقے کے اندر بھی متعدد شہرائیں ایسی ہیں جہاں پر ابھی بھی کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہے لاہور کی مختلف علاقوں کی صورتحال سے اور لکشمی طور پر صورتحال سے آگاہ کردے جنید احمد آپ کو بہت شکریہ شاہل امار باگ کے علاقے مدینہ کالونی میں اس وقت صدیر چودری ہمارے نمائندے موجود ہیں جی صدیر آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے اس علاقے میں بارش کے بعد جی لاہور میں بارش کے بعد یہاں پر جو تلاب کا آپ کو منظر نظر آ رہا ہے یہ بڑی مشہور سڑک ہے یہ میرے بلکل ساتھ شاہل امار باگ ہے شاہل امار باگ کے ساتھ ساری روڈ جو ہے وہ یہاں پر مدینہ کالونی میں آتی ہے اور یہ سڑک باہر شاہل امار کی دیوار کے ساتھ ساتھ میں جیٹی روڈ کے اوپر نکلتی ہے جبکہ میرے رائٹ سائیڈ کے اوپر یہی سڑک گھوم کر یہاں سے بند روڈ کی طرف جاتی ہے اور یہ بڑی لنکٹ روڈ ہے جو کہ جیٹی روڈ اور بند روڈ کو اپنے ساتھ ملاتی ہے اس روڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موٹسیکلیں باندھ ہو رہی ہیں پانی جو ہے یہاں پر گھٹنوں گھٹنوں کھڑا ہے اور یہاں پر سے گزرنے والے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنے ہیں آج سب سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مختلف فیملیز جو موٹسیکلز کے اوپر آ رہی ہیں گاڑیوں گاڑیوں کے اوپر آ رہی ہیں یہاں پر ان کا بہت برا حال ہے واسا کا عملہ جو ہے وہ بہت ہی انتہائی ضروری جو ہے وہ فون کرنے کے بعد انتہائی ریزسٹ کرنے کے بعد یہاں پر پہنچتا ہے اور یہ آج نہیں ہے یہ ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے واسا کا عملہ یہاں پر موقع پر نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے یہاں پر پانی کڑا رہتا ہے اور یہاں پر دو دو دن جو ہے لوگ مجبور ہوتے ہیں گندے پانی میں سے گزرنے کے جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں یہاں پر گاڑیاں دو جاتی ہیں اور گھروں کے اندر جو ہے وہ پانی داخل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جو گھٹروں کی صفائی ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں کی جاتی اس کے آگے نالا ہے جو اس کو پراپر طریقے سے صاف نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے یہاں پر ہر بارش کے بعد یہاں پر پانی لازمی کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی ایم این اے ایم پی اے جو کہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جب ان کو شکایت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں جب فنڈز آئیں گے تو اس سڑک کو بنائیں گے اسی طرح جب اس علاقے کے جو پہلے چیرمنٹ تھے ان سے بات کی جاتی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے جس کی وجہ سے اس سڑک کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس سڑک کی لیفٹ اور رائٹ اور بیک سائیڈ پہ صدیر ہمیں آگاہ کر رہے تھے لاہور میں شالماکہ میں اس وقت تحلاب کا منظر پیش کرتی نظر آرہی ہیں سڑکیں اور اس وقت ہم ایبٹ آباد کی خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں سہلابی کیفیت ہے ایبٹ آباد کی صورتحال جانے کی سیاحتی مقام ہر نو میں اس وقت پانی کے بہاؤ بہت تیز ہے اور کسی بھی وقت کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے سردار راشد خان ہماری نمائندے ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سردار آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے اس وقت ہر نو کے مقام پر ایبٹ آباد کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے سردار راشد کے یہ مختلف علاقوں میں اس وقت تیز بہاؤ جو ہے وہ سہلاب کا اور بارشوں کے بعد ہے اور سیاحتی مقام ہر نو میں تیز پانی کا بہاؤ اس وقت نظر آ رہا ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں اس وقت بارشوں کے بعد سہلابی کیفیت ہے پاک پتن کی صورتحال جانے کے سید وارث علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ زلہ بھر کے نشیبی علاقے زیر آب آگئے ہیں اور زریع اجناس جو ہیں ان کو خاصا نقصان پہنچا ہے جی وارث آگاہ کیجئے گا پاک پتن کی صورتحال سے جی بلکل پاک پتن سمیت آری والا قبول والا قبولہ ملکہ اور جو دیگر مضافاتی علاقے ان میں بارش کا جو سلسلہ وہ جاری ہے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں ہم احساس گلہ منڈی میں موجود ہے یہاں جہاں آپ میرے اکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ گلہ منڈی ندی نالوں کا مندر پیش کر رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ کسان بھی موجود ہے جو یہاں پہ ذریع اجناس لے کر آئے ہیں ہمیں اسی حوالے سن سے مزید جانتے ہیں ہم یہاں پر رات کو اجناس لے کر آئے تھے لیکن صبح ہلکی پھلکی بارش کی وجہ سے آپ کے سامنے ندی نالوں کا منزل پیش ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو فصل ہے اس کا کافی نقصان ہوا ہے اور ہم لاکھوں روپے کا گورنمنٹ کو ٹیکس پی کرتے ہیں اتنی محنت کے بعد جو فصل لے کر آتے ہیں وہ یہاں پر آکے تباہو برباد کی جاتی ہے براہ میرے بانی ہماری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ اس کا کوئی حل کیا جائے اس کے پانی کا کوئی حل کیا جائے تاکہ زمیدار اور ہم جو ہیں کسان ہیں ان کا کچھ بلا ہو سکے جی آپ نے کسانوں کی بات سنی ہماری جب یہاں پہ آٹھ تیسائے بارش بہت شکریہ صحیح سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے